اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسبت کی اپنے مطالق یہ کہا کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ذات جو آسمانوں میں ہے کیا تم لوگ اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو مراد آسمانوں میں ذات کون سے مراد ہے کچھ نے کہا کہ فرشتے ہیں کچھ نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کچھ نے کہا جبدیل علیہ السلام ہے کیونکہ وہ لوگوں پر عذاب وغیرہ وہ بھی لے کے آتے تھے جیسے وحی لے کے آتے تھے لیکن یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صفات کی تعبیل کرتے ہیں ان کی حقیقت پر ان کو نہیں مانتے تو اس سے مراد کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں کون اس سے مراد ہے اللہ کے جات اچھا وہ فور اس پر سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو وہ آسمانوں میں ہے فی ظرفیت کے لئے ہیں ظرف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سمانا کہ کسی چیز کا لیمٹیڈ ہونا محدود ہونا تو آپ کیسے کہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں سمائی نہیں سکتے تو پھر ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو فی ہے یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی فوق بھی ہوتا ہے اس کا معنی اوپر بھی ہوتا ہے بلند بھی ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے فیرون نے کہا مسائل صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے لوگوں کو جو مسلمان ہوئے تھے میں تو میں سولی رٹکاؤں گا خجور کے تنوں میں تو تنوں میں کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو کھولیں اور اندر سولی رٹکا دیں تو وہ فوق کا معنی ہے یہاں پر اس طرح قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر ہے فی کا معنی ہے فوق اور آلہ کے معنی میں آتا ہے تو یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے کیا مطلب بلندی پر ہے آسمانوں سے اوپر ہیں اور یہ جو فی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز میں محدود کرنے کے لیے نہیں آتا کیونکہ باقی اور بہت سالے دلالیں ہمارے پاس ہیں تو یہ جو اتنی کام کے نکتے نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے اہلین ایک اور دلیل بھی پیش کرتے ہیں اچھا آپ کو یہ فی کا معنی ہے لگے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں محدود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہنا کہ اللہ کے رسول ایک لونی ہے میری کیا میں اس کو آزاد کرنوں یہ صحیح بخاری میں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے ویسے ہی بڑی کم اقلی کی بات ہے واقعی کم اقلی کی بات ہے اگر اس کو کم اقلی کہا جائے تو اس لیے کہ یہ سوال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اب اندازہ کرنا وہ لوگ جو اس بات میں معروف ہیں کہ وہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں تو اس بات کو کبھی کم اقلی یا فضول کہہ دیتے ہیں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مربی ہوتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے بھلا سبحان اللہ ایسا ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ نالج لیتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے نہیں لیتے جن لوگوں سے علم سیکھا جانا چاہیے لیکن قرآن کی تفسیر کرنے کے کچھ اصول ہیں جن پر سب متفق ہیں کہ تفسیر لی کہاں سے جائے گی سب سے پہلا تفسیر کا ماخت اور سورس کیا ہے قرآن نوسا کیا ہے حدیث تیسرا قبال صحابہ تعبین وغیرہ اور چوتھا ہے عربی زبان لوگ پہلے کو بھی سکپ کرتے ہیں یا پہلے کو لے لیتے ہیں دوسرا حدیث کو سکپ کرتے ہیں صحابہ کے قبال وغیرہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں عربی زبان پر آ جاتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ لوگوں کو کیا سکھائیں گے سبحان اللہ وہ ذات جس نے قرآن کی تفسیر کر کے دکھائی اور سکھائی جب آپ کو اس ذات کے بارے میں ان کی تعلیمات کے بارے میں یعنی حدیث کے بارے میں ملنی ہوگا سبحان اللہ لوگوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کی باتیں آتی ہیں یہ تو سوال ہی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آ رہے ہیں ہم دیکھیں کیس دیکھیں مسئلہ دیکھیں صحابی آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لگے رسول یہ میری لونڈی ہے میں ان کو ازاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا این اللہ اللہ کہاں ہے اب یہ بھی پوچھ سکتے تھے کیا تم مسلمان ہو یہ بھی سمپل سوال ہو سکتا تھا پوچھا اللہ کہاں ہے اسلام نے کہا کہ آسمانوں کی طرف انگلی اٹھائی اور کہاں فِسَمَا فِی کے لفظ کے ساتھ تو فِی سے مراد اگر کوئی فِی سے مراد محدود کرنے والی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کہتے ہیں آپ سے بڑھ کر کونر بھی جانتا ہوگا تو فِی کئیوں کئیوں معانی میں استعمال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جواب سنا تو کیا کہا اَعْتِقَا فَإِنَّهَ مُؤْمِنَا اس کو ازاد کرنے یہ مومن ہے یہ نہیں یہ ایمان کی علامات قرار پائے اللہ اکبر ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی اور اس کو اتنا اہم قرار دیا کہ کہا یہ ایمان کی علامات ہے یہ مومن ہے بھئی اس کو ازاد کر دو لوگ کہتے ہیں یہ فضول چیز ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں لا حبود ولا قبط اللہ اللہ تو مقصد ہے ان کا آپ صرف یہ سوال کر کے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں کچھ کہے گا اللہ کہاں ہے ہر جگہ پر کچھ کہے گا اللہ کہاں ہے جو تھوڑا سا یہ ہمارے یہاں کے اس تصویف سے جو کتابہ سنت کے مخالفت اور زد میں دور تصویف ہے اس سے متاثر ہوگا وہ کیا کہے گا دیکھو اللہ دل میں اٹھے بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہی ہے سوال تو وہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں کوئی جگہ ہوئی نہیں سکتی یہاں تک کہ لوگوں نے ایک سمپل سی بات کو اتنا پیچیدہ کر دیا لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن کہیں نہیں ہے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں اوپر ہے نہیں نیچے نہیں دائیں بائیں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں کوئی جہت نہیں مقرر ہو سکتی اللہ ہے جی جی اللہ آٹھ جگہ بر قرآن میں ہے الرحمن وعالی عرشست دوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے بارے میں بتایا کہ آسمان کیا ہیں کتنی ان کے وسط ہے کرسی کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی کرسی کتنی وسیع اور کتنی بڑی ہے سبحان اللہ اور اللہ نے اپنے عرش کے بارے میں بھی بتایا اور اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے اللہ کی ذات کسی چیز میں سماع نہیں سکتی لیکن اللہ بروکتا لہا ہے کہ ہمارا عرش کے اوپر مستوی ہیں کیسے جیسے اس کی شان کے لائک کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دیں اور یہ زمین حرکت کرے گھومیں تو کیا تم اس چیز سے بے خوف نہیں ہو اب یہ یہاں پر مشیقین مکہ کو اس بات سے ڈرائے جارہے کہ تم کچھ تو اللہ کا خوف کرو کیا تمہیں پتہ نہیں کہ پہلے بھی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسانے کا ذکر کیا کہ زمین کے اوپر ایک چیز چل رہی ہے اور چلتے چلتے وہ اس کے اندر دنسا دیا جائے اس کو اس سے پہلے کسی اس کا ذکر ہے زمین پر رہنے کا جیسے پہلے والی آیت میں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ زمین کو تمہارے لئے اللہ نے اس قابل بنا دی کہ تم اس پر زندگی گزار سکتے ہو اگر اسی زمین کو جو تمہاری زندگی کا ایک سورس ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمہاری موت کا ذریعہ اور تمہاری موت کا سبب بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیا تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں اور یہ پہلے ہوا بھی ہے سورہ قصص میں آیت 76 سے لے کر تقریباً بیاسی تک اللہ تعالیٰ نے قارون کا قصہ بیان کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو اور اس کے جو کچھ سے مال و دورت تھا سب کو زمین میں دنسا دیاں یا کہ تم بے خوف ہو گئے ہو مشرقین مکہ سے کوئی مخاطر کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ اس سے مراد ہیں سب لوگوں کے لئے نصیحت ہے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے یعنی آسمانوں پر ہے کہ تم پر وہ ایک ایسی ہوا چلا دے اتنی تیز اور تند آندھی بیج دے جو کہ پتھروں سے انکریوں سے اور عذاب سے لیس ہو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو فسد علمونہ کیفہ ندیر انکریب تم جان لوگے کہ کیسے تھے میرے ڈرانے والے لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ ہوگا جاننے کا جان سب لوگ لیں گے جیسے ہی دنیا میں آنکھ بندے کی بند ہونے لگے گی سب کچھ پتا چل جائے فرشتوں کا اترنا اس کو پتا چل جائے گا اگر نیک روح ہے تو سبحان اللہ اللہ ہمیں ایسی روح ایسی روح ہمیں عطا فرمائے اگر نیک روح ہے تو اتنا پروٹوکول اتنا پروٹوکول سبحان اللہ جنت کا کفر ہے ہم نے بھی پہنایا ہوگا لیکن اللہ در آگے ہی نہیں جنت سے کفر لے کر جاؤ جنت کی خوشبو فرشتے جو آئیں گے اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت کہ کمال کی خوبصورت اور پھر اس کو اتنا عزت احترام دے کر پہلے آسمان پر جب پہنچیں گے نوک کریں گے وہ پوچھیں گے کون ہے نام بتایا جائے گا فلاں بن فلاں تو کھا جائے گا ہمیں اس کی اپروون پہلے سے مل چکی ہے آ چکا ہے ان کا نام ان کو ریسیب کیا جائے گا اور پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو چھوننے کے لئے جائیں گے ساتھویں آسمان تک جہاں لو جا کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لوگوں میں کر دیں اس وقت تو سارے جہننے گے لیکن دوسرے لوگ ان کو جاننے کے کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو فائدہ اب ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بھی ذکر کر دیا کہ جو جہننے میں لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے ہم نے سنا نہیں ہم نے دیکھا نہیں ہم نے عقل نہیں کی وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن مُقَبْلِهِمْ اور یقیناً بِلَا شُبَى ان لوگوں نے جتلایا جو ان سے پہلے تھے فَقِئِ فَقَانَنَا كِئِ تو کیسا تھا میرا عذاب یعنی مشیقین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سے پہلے کبھی لوگوں پر عذاب نہیں آیا ابھی تو تم نے تازہ تازہ تو سن رکھا ہے کن لوگوں پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے جن لوگوں نے جتلایا انبیاء کو جتلایا ان پر جو عذاب آیا کہ تم میں اس کا پتہ نہیں میرا عذاب کیسا تھا تم اس سے باز آجاؤں اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کریں قدرت کی نشانیاں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کبھی برندوں کو نہیں دیکھا وہ ہوا میں اُڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی تو اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی بند کر لیتے ہیں وہ کھولے رکھیں یا بند کریں ان کو کونسی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہیں اہلیلن کہتے ہیں کہ یہاں پر عذاب نے پرندوں کی مثال کیوں دی اس لیے دی پرندوں کی مثال اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے زمین کا آسمان اس کی تخلیق کا ذکر ہوا ہے تو زمین بھی کیا ہے اس فضاء میں معلق ہے تو ہر ایک معلق چیز کو جو کسی جگہ پہ تیار رہی ہے اس کو کس نے روکا ہوا ہے اللہ نے جس طرح پرندوں کو اب پرندے اڑ رہے ہیں اور ان کے لیے وہ آب و ہوا وہ آکسیجن وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے وہ اڑ سکتے ہیں وہ کس نے پروائیڈ کی ہیں اللہ تعالی نے اس لیے جو زمین ہے جو تیار رہی ہے ایک فضاء میں اس کو کس نے روک رکھا اور کس نے اس کو سٹیبل رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے اچھا اللہ تعالی نے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہماری زمین کو بھی روک رکھا ہے ہم اس پر زندگی کے قابل ہیں جس طرح اللہ نے پرندوں کو روک رکھا ہے اچھا یہاں پر ایک اور قرآن کریم کی بلاغت کی مثال اللہ تعالی نے کہا کہ پرندوں کو تم نہیں دیکھتے اپنے اوپر سو فاتن وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہیں یہ سو فاتن یہ اسم ہے اسم اور اسم کا کیا معنی ہوتا ہے جس میں زمانہ وقت نہیں پایا جاتا وقت کی بات نہیں ہوتی ویسے کوئی بات کوئی کوالیٹی کوئی چیز اس کا بیان ہوتا ہے اس کے بعد کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو پرندوں کو جو پروں کو کھولتے ہیں وہ یا قبیدن اور بند کرتے ہیں یا قبیدن کیا ہے فیل فیل ہے یہ تو کہتے ہیں کہ پہلے اسم ہے اور اسم کے بعد فیل اسم پر آتب فیل سے کیوں کیا گیا یعنی اسم کا ذکر تھا تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا قابضاتن کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اسمانوں میں پرندے پروں کو کھولے ہوئے ہیں اور بند بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ ایسا کیوں ذکر کیا اچھا یہ جو بلاغت کی چیزیں یہ تو بہت ہی یہ نہیں ہیں پھر سبحان اللہ ان میں تو آدمی پڑھے تو ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے اور ایک عجیب ہی آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے بہت گہلی بھی چیزیں ہیں تو اہلین بھی یہ بیان کرتے ہیں اس لیے صحفات کو اس لیے اس میں کچھ دوام اور کچھ کسرت پائی جاتی ہے فیل میں چیزیں باؤنڈ ہوتی ہیں فیل میں تجدد ہوتا ہے تحدث ہوتا ہے یعنی کچھ چیز ایک دم سے ہوئی اور اس کے بعد وہ ختم بھی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی نے اسم کو پروں کو کھولنے کے لیے اسم استعمال کیا اور بند کرنے کے لیے فیل استعمال کیا کیونکہ فیل محدود ہوتا ہے اور اسم میں غصت پائی جاتی ہے تو اصل پرندوں کے اڑتے ہوئے یہ کہ وہ پروں کو کھول کر رکھتے ہیں بند کبھی کبھی کرتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے بند کرنے والی چیز جو کے کم ہوتی ہے تو اس کو فیل کے ساتھ ذکر کیا تو جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو اسم کے ساتھ ذکر کیا تو اللہ تعالی نے پرندوں کی مثال دیتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو اس زمین کو بھی اللہ تعالی نے تھام رکھا یہ اللہ کی رحمت ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھنے والے یعنی ہر چیز ان کی نظر میں اور ہر چیز کو جانتے ہیں تو جو جس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو نالیج بھی ہوتا ہے اور اللہ کا نالیج اس سے بڑھ کر ہے اب اللہ ان سے مزید یہ سوال کر دیں کیا خیال ہے تمہارا کون ہوگا تمہارے لئے لشکر گروہ جو تمہاری مدد کرے گا اس رحمان کے مقابلے میں یہاں بھی بیٹا تھا نے اپنی صفت کیا جگر کی رحمان کیوں اس لئے کہ تم اتنی برانیاں اللہ کی اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تمہیں محلت دے رہے ہیں اس سے سمجھ جاؤ اللہ تمہیں محلت دے رہے ہیں اور دوسرے اس لئے بھی کہ تم رحمان جو اتنی رحیم ذات ہے اس کے مقابلے میں کوئی لشکر تلاش کروگی مددگار اس کے مقابلے میں تلاش کروگی جو اتنی رحمان ہے ان الگافیرون اللہ فی غرور کافر تو محض دوکے میں کس بات کا دوکہ ہے ان کو اس بات کا دوکہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکابے میں آ کر اس رسول کو نہیں مان رہے ہیں وہ اس دوکے میں ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے وہ اس دوکے میں کو تو کیا ہوگا یہ ساری جیزیں دوکہ ہیں اور یہ کب دوکہ ان کا کھلے گا جب ان کو پتا چلے گا کب پتا چلے گا جب یہ مریں گے اللہ کہتا ہے بتاؤ تو وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں دے گی اگر اللہ تمہارے رزق کو روک لے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی سورة الواقعہ میں کچھ چیزیں اللہ نے بیان کی بڑی حیران کن اللہ تعالی لوگو یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے جو تم کھیتی بڑی کرتے ہو تحرطون کا معنی ہوتا ہے زمین میں حل چلانا حل چلانا اس کو کھودنا بیج وغیرہ ڈالنا پانی ڈال دینا اب آگے اس بیج کو پھارنا اس کو نکالنا اس میں پھل کتنا لگے گا وہ کتنا تناور درخت بنے گا یہ سب کچھ کون کرتا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی یہ جو زراعت یہ جو چیزیں ہیں کرتے ہوں کہ ہم کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اگر اللہ تمہارا رزق روک لے یہ تو وہ کھانے پینے والے رزق تھا اگر اللہ اللہ تعالی آفیق تمہیں رکھے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچانک دیکھتے دیکھتے نظر آنا بند ہو گیا بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا ہوگا کہ بندہ پیرالائز ہو گیا اب آج ہو گیا آدمی ایک دم سے کوئی کام کر رہا تھا سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کلپس موجود ہیں جس میں لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ وہ عام نورمل انداز میں کچھ کام کر رہے تھے کچھ اینکرز تھے کچھ نیوز کاسٹرز تھے کچھ پلیئرز تھے عام عام کام کرتے اچانک موت آگے تو یہ رزق کس نے بند کیا اللہ تعالی تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے صحت جوانی کوئی معنی نہیں رکھتی تو کون ہے وہ ذات اگر وہ تمہارا رسک روک لے تو کون تمہیں دے گا بلکہ یہ لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ اسرار کر رہے ہیں کس چیز میں سرکشی میں اور باغنے میں یعنی ان چیزوں سے یہ باغتے ہیں حقیقت کا سامنے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بار بار اسرار کرنا ایک چیز پر انہ جگڑا کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہوتی اس کے بعد تو کیا وہ شخص جو ایک اپنے چہرے کے بل چر رہا ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے یا ایک وہ شخص جو اپنے سٹیٹ راستے پر پاؤں کے بل چر رہا ہے سیدھا چر رہا ہے توازن کے ساتھ چر رہا ہے اس کے چلنے میں کوئی پرابرم نہیں آ رہی ہیں کوئی مشکل اس کو بیش نہیں آ رہی ہیں ایک چیز دوسرہ یہ کہ جس راستے پر چر رہا ہے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں دو چیزیں اچھا یہ پہلے بارا بندہ کون چلتا ایک تو الٹا چل رہا ہے الٹا چلنے میں اس کو راستہ کیسے ملے گا اور کتنا چلے گا الٹا اور دوسرا وہ بندہ ہے جو چلنے پھننے باگنے دوڑنے میں بلکل ٹھیک ہے سویہ ہے اور جس راستے پر چل رہا ہے وہ بھی کیا ہے بلکل ڈاریکٹ پکتہ اور بلکل سیدھا اللہ نے یہ مثال کس کے لئے دی کہ جو اللہ کا راستہ ہے وہ مستقیم ہے سویہن ہے سیدھا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں ان میں ایسی چیزیں ہیں اس کے بہترین مثال جس میں ہم ابھی کل بھی بات کر رہے تھے ایتھیزم ہو گیا یہ ہو گیا یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بندہ مو کے بال چاہتا ہوتے سیدھی باتیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی بندہ الٹا ہو کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا دیکھیں ان میں نے کتنی سبحان اللہ واقعے کے کتنی مطابق مثال دی سمپل سادہ سی باتیں ہیں لوگ کیا کرتے ہیں ٹام کے اوپر کرتے ہیں سر نیچے کرتے ہیں اور ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھئی سیدھے رو سیدھے رو تو وہ باتیں سیدھی ہیں اللہ نے بتایا سمپل سادہ سی باتیں ہیں اور اللہ جو ان کے دین ہمارے لئے ناظر کیا تو ساف سمجھنے والی باتیں تو جو لوگ جن لوگوں کو اللہ توفید دیتے ہیں جو ایسے راستوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب وہ اسلام میں آتے تو وہ کہتے ہیں واقعی ایسا ہی تھا کچھ ہم خام کا ایک سادہ سی چیز کو مشکل بنا دیتے تھے اور وہ سبب یہ جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا موں کے بعد الٹے ہو کر یعنی چیزوں کو اُلٹی طرح سے جاننے کی وہ کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرح میں صلات مستقیم پر استقام نصیب فرمائیں سبحانک اللہ محمد احمد اشتراللہ اللہ اللہ انتا استغفر و قواتو و لئے